آئینی ترامیم کا جو ہے ابھی بھی اس پر اس کو لے کر مذاکرات کا سلسلہ بھی جاری ہے اب کیا لگتا ہے آپ کو افامو تفہیم جو تھی وہ کہاں تک پہنچی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں کے طرف سے جو یہ تاثر دینے کی کوشش تھی کہ یہ ترامیم والا منصلا جو ہے یہ اب دفن ہو گیا یہ تو گئی بات اس کے یہ تاثر ٹھیک نہیں ہے کیونکہ نہ صرف یہ کہ یہ معاملہ ابھی زندہ ہے بلکہ اس کی جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان میں باقی جو اتحادی ہیں وہ ہیں انہوں نے کہیں یہ نہ کہا ہے نہ اتاثر دیا ہے کہ بس جی ترامیم ختم اگر آپ انٹرویو سنے جو اپنے رانہ سناولہ صاحب کا تھا جو آزم نظیر تارڑ کا تھا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے اور حتمی جو ہمارا حدف ہے اس کو ہم حاصل کر کے رہیں گے تو ان کی طرف سے تو یہ ڈیٹرمنیشن ہے ٹھیک ہے اب صورتحال کیا ہے اس وقت اس وقت یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی دیکھئے نون لیگ کا تو ایک مسابدہ ہے جو حکومت نے بنایا تھا دوسرا مسابدہ بنا رہے ہیں پیپلز پارٹی والے اور جی یو آئی والے ان میں جس بات پہ افہام و تفہیم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اپنے مسابدے بنا لیتے ہیں پھر ہم اس میں دیکھیں گے کہ ان میں کومن پوائنٹس کون سے کون سے ہیں جن میں ہمارا نظریہ ہمارا موقف ایک جیسا ہے ان چکوں کو ہم پاس کرا لیں گے اور باقی کی جو رہ جائیں گی اس پر مذاکرات کا عمل جاری رہے گا ای ٹھیک دیٹس ای ڈیموکریٹک اپروچ بلکل کل آپ نے بتایا بھی تھا کہ یہ بلکل قسطوں میں آگے جائے گا مطلب ہے کل ہم نے اس کی طرف اشارہ ضرور کیا تھا لیکن اب تو بلکل واضح طور پر لے گا ہے کہ یہ کنسنسز ہے ہمانگ تھری مین سٹیک ہورڈرز بائنس پی ٹی آئی کہ جناب یہ ہم اپنے مسعودے بناتے ہیں پھر اس میں سے ہم دیکھ لیں گے کہ ایسی کونسی چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمارا کنسنسز ہے اس کے اوپر ہم پاس کر لیں گے کیوں پاس کر لیں گے کہ اگر مولانا فضل الرمان ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو یقینی طور پر وہ پاس ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی یہ تو ہوگی ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم جو مسعودہ بنا رہے ہیں اس کو ہم بنائیں گے چارٹ آف ڈیمارکریسی کے پرویجنز کی روشنی میں ٹھیک ہے تو دو تین چار باتیں تو اسی سے تیع ہو جاتی ہیں مثال کے طور پر کانسٹیٹوشنل کورٹس بننا یہ تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے موجود ہے جس کے اوپر اتفاقے رائے تھا تو اسی طرح کی اور بہت ساری باتیں ہیں جن کا تذکرہ چارٹ آف ڈیمارکریسی میں تفصیل سے موجود ہے لہذا اس سے تو میرے خیال سے نہ مفرم ممکن ہے نہ اس سے بھاگا جا سکتا ہے تو وہ ساری چیزیں تو ہو جائیں گی تو یہ تینوں سٹیک ہولڈر اس پر تو اتفاق کر لیں گے ٹھیک ہو گیا جی اب آگے آئیے عمران خان صاحب جو ہیں آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی لیڈر باقی ہیں عسد کیسر صاحب ہیں بریسٹر گوھر ہیں یا دوسرے ان کے جو اپنے وزیر قانون تھے ان کے دور میں وہ سب یہ توقع اپنی پن کیے ہوئے ہیں کہ مولانا فضل الرمان صاحب ہمارا ساتھ دیں گے ہاں بلکل ٹھیک ہے لیکن ابھی بھی بانی پی ٹی آئی کو پھر بھی اس کے اوپر بیانات نہیں ہے لیکن وہ جو بڑے بڑے میاں ہیں جی ان وہ ذرا تھوڑا مخمسے کا شکار ہے اس حوالے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جنہاں تو بڑی اچھی بات ہے لیکن ان کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ مولانا صاحب کی ایک روایت رہی ہے ایک تو یہ ہے کہ وہ ماضی میں کبھی اسٹیبلشمنٹ سے جدہ نہیں رہے آپ اس سے پیچھے چلے جائیں تو ان کے جو والد تھے مولانا مفتی محمود بہت بڑے سیاسی لیڈر تھے وہ کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہیں ایک روایت تھے وہ بھی سیاست کے حوال سے کیونکہ جو پولیٹیکل ریلیجیو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں اس کی قیادت بہت مشکل کام ہوتا ہے تو ان کی ایک لیگیسی ہے ان کی ایک روایت ہے تو ایسے دکھائی دیتا ہے اور کچھ لوگوں کو یقین ہے کہ مولانا الٹی میٹلی ان کے ساتھ آ جائیں گے لہٰذا خان صاحب جو ہیں تمام تر ان کی قیادت کی تسلیوں کے باوجود ابھی پوری طرح یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مولانا فائنلی الٹی میٹلی ان کے ساتھ دیں گے ٹھیک ہوگی جی؟ اچھا ان کا یہ خیال بھی ہے کہ یہ سارا ڈراما جو رچایا جا رہا ہے یہ ترامیم کا یہ تین امپائروں کو توسیر دینے کے لیے کون ہے تین امپائر ہم نے اس کو کوالیفائی کر دیتے ہیں جی وہ انہوں نے کہا کہ جناب ایک تو چیف الیکشن کمیشنر ہے دوسرے اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمر فاروق صاحب ہیں اور تیسرے قاضی فائزی سا ہے اور وہ ساتھ ہی یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی توقع نہیں ہے کہ نو مئی کا فیصلہ ٹھیک ہو جائے گا یا میرے جو کیسز ہیں ان کے فیصلے ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ ان کی سیریس ریزرویشنز ہے کہ امپائر تو نہیں ہونے چاہیے مطلب یہ ہے کہ میں کھیلوں گا تو اپنی مرضی کے امپائروں کے ساتھ کھیلوں گا یہ وہ پہلے بھی کہتے ہیں ایک چھوٹا سا بات میں کرلوں جب پہلے انہوں نے کہا تھا نا کہ امپائر کی انگلی کھڑی ہو جائے گی تو لوگوں نے انہوں سے پوچھا بات میں کہ یہ امپائر کھیڑا ہے تو انہوں نے کہا اللہ میاں یاد ہے آپ کو سو آج پھر وہ انہیں امپائر کی بات کر رہے ہیں جن کی وہ اس وقت کر رہے تھے ٹھیک ہوگی جی آپ کچھ پوچھ رہی تھی آسف خارج صاحب یہ تو بانی پی ٹی آئی نے کہا نا کہ یہ تین امپائر کو لانے کے لیے آئینی ترامیم کر رہے ہیں جبکہ کچھ ذرائی یہ بھی کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو اس چیز پر کوئی اتراز نہیں ہے اگر منصور علی شاہ فیوچر میں جا کے چیف جسٹس آف پاکستان بنتے ہیں تین سال کی ایکسنشن دی جائے تین سال دوزنٹ بین ہول ہول لائف ہاں ظاہر ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیان دینا ان کا جو ہے لوجیکل ہے کہ بھائی ہم منصور علی شاہ صاحب کی چیف جسٹس شپ جو ہے جو کازی فائزی سے کے ریٹائر ہونے کے بعد ہوگی اس کو کسی صورت سبوٹیج نہیں کرنا چاہتے یہ میرے خیال سے ان کا بیان جو ہے یہ بلکل حقیقت پر مبنی ہے نو بڈی can have the guts to say کہ جی ہم نے اس جج کو چیف جسٹس نہیں ہونے دینا اس طرح ہوتا نہیں ہے نا اگر عدالت نہیں بنے گی آئینی عدالت اور اس کے سربراہ کازی فائزی سے مقرر نہیں ہوں گے تو کازی صاحب گھر جائیں گے نا اس کے بارے میں تو کوئی ابحام نہیں ہونا چاہیے اس کے بارے میں غلط اندازے لگا کے بیٹھ جانے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے حکومت تو کہتی ہماری انٹینشنز جو ہیں آئینی ترامیم کو لے کر آئینی ترامیم کا مصابیدہ جو ہے ہم اس پر پروگرام میں پہلے بھی بات کرتے رہے کہ مصابیدہ پبلک نہیں کیا گیا میڈیا کو نہیں دکھایا گیا یا وزراء کے پاس مصابیدہ نہیں تھا تو مولانا صاحب نے بھی وہی بات کیے کہ مصابیدہ ان کے پاس نہیں تھا تو حکومت کیوں جو پاک رکھنا چاہتی تھی مصابیدہ جب ان لوگوں کی انٹینشن دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مصابیدہ اس کو کہتے ہیں جو ڈاکومنٹس کی اپروول کے بعد تیار ہو پارلیمنٹ میں پیش کرنے کے لیے حکومت کے کسی بندے نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا فائنل ڈرافٹ وز ریڈی ایٹ ویسٹ کسی نے کہا بھی اگر وہ جو وزیر قانون تھے انہوں نے کہا تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مصابیدہ تھا نہیں دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی شدید اس کو پر میری ڈیزرویشنز ہیں کہ مذاکرات تو چل رہے تھے پچھلے چھ سات آٹھ دن سے اور یہ تذکرہ چل رہا ہے پچھلے کئی مہینوں سے کترہ مہینوانی ہے تو ان پانچ دن میں مذاکرات کہے پہ ہو رہے تھے اگر مصابیدہ نہیں تھا یہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں ان کے پاس تو مصابیدہ ہی نہیں میں سوال پچھوں آپ کے ذریعے مولانا صاحب صحیح بلکل سوال بنتا ہے کہ جب مذاکرات ہو رہے تھے جب پرائیم سٹر صاحب آ کے آپ کو ملے جب صدر صاحب آ کے آپ کو ملے تو اصولی طور پر تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جیسے سب چیزوں پر اتفاق ہو گیا ہے لہٰذا آپ ٹاپ لیڈرشپ آپس میں ذرا فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں لیکن مجھے اس بات پر کافی حیرت ہے میری ریزرویشنز ہیں کہ پانچ دن تک جو ملاقاتیں ہوتی رہی جو وفود آپس میں باتچیت کرتے رہے تو اس وقت مصابیدہ کیوں یاد نہیں آیا پوائنٹ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب مولانا نے سمجھا کہ اب وقت آگیا ہے ان سے بدرہ لینے گا میں نے کل بھی یہ بیان کیا تھا میں آج تھوڑا سب پھر بیان کر دوں چونکہ جب حکومت بنی آٹ فر وی کے الیکشن کے بعد یا اس سے پہلے پی ڈی ایم میں جب طریقہ ادم اعتماد پاس ہوئی جو حکومت بنی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اور پی ایم ایلال نون کی لیڈرشپ نے مولانا کو اگنور کیا ہاں جی بالکل اس پورے عرصے میں اب سال ہو چلا ہے حکومت کو بنے ہوئے انہوں نے خاص نہیں ڈالی کہ مولانا صاحب کدھر آئے لہنہ مولانا صاحب میری دانست میں ایک ایک بات کا بدلہ لے رہے ہیں ان سے اس وقت جو سب کچھ سٹینڈ سٹل پر آیا ہے اگر مولانا راضی ہو جاتے تو اسے پاس ہو گئی ہوتی صحیح بات ہے تو مقاری صاحب مولانا صاحب کھیل کس کے ساتھ رہے ہیں گورنمنٹ کیسا کھیل رہے ہیں ادھر اپوزیشن کہہ رہی ہے یہ تیہ ہو چکے ان کے بارے میں ان کے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ مولانا وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کے ماسٹر ہے سمجھ دیں آپ بلکہ ایک ہمارے ساتھی جنرلسٹ ہیں انہوں نے بہت خوبصورت تفسرہ کیا آج ان کا مولانا نہ ایسے انداز سے کرتے ہیں کہ اس میں ہاں چھپی ہوتی ہے اور ہاں ایسے انداز سے کرتے ہیں کہ اس میں نہ چھپی ہوتی ہے تو مولانا صاحب is a master of the game ٹھیک ہے جی تو ایک بات تو یہ ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ ultimately جب بھی یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھے گا مولانا on board ہوں گے یہ میری بات آپ لکھ لیں خبر میری یہ ہے کہ حکومت کے پاس ایک کارڈ موجود ہے ابھی کون سر جو بالاخر مولانا اگر نہ مانے یا ان کے مطالبات نے طول پکڑا دیکھیں نا ان کے مطالبات کیا ہیں انہیں گورنرشپ چاہیے انہیں دو سینٹر چاہیے انہیں مولانا کی حکومت میں حصہ چاہیے اگر یہ کسیہ نہیں تیہ ہوتا یا ان کے مطالبات اور بڑھ جاتے ہیں اس سے تو حکومت کے پاس یہ کارڈ موجود ہے کہ وہ ایک خاص دھڑا ہے پی ٹی آئی میں جس سے وہ رابطہ کریں گے آٹھ ووٹ کا مسئلہ ہے نا جی آٹھ ووٹ کے بارے میں آلڈی پی ٹی آئی الزام تو لگا رہی ہے نا کہ یہ ہمارے چھے ساتھ آٹھ ہیں میں نے ذریعہ نے اٹھائی ہوئے ہیں اگر بیٹھے ہیں تو اپنی مرضی سے بیٹھے ہیں تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ آٹھ ووٹ پر مولانا آری جاتے ہیں آخر کار تو گورنمنٹ has another card which is close to their chest کہ they will approach that part of the پی ٹی آئی جو ان کے ساتھ on board آ سکتے ہیں مطلب ایک چیز تو تیہ ہے کہ آئینی ترامیم پھر آکے رہیں گے یہ تو ہونے ہیں اس کے بارے میں تو کوئی ابحام نہیں ہونا چاہیے دوسرا پارٹ جو ہے جو خان صاحب آج بولے ہیں اس کے حوالے سے دو تین چیزیں جو ہیں وہ عرض کرنا بہت ضروری ہیں پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے نو مائی کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے وہ ہم نے پارٹلی تو بتا دی ہے کہ جی نیا چیف جسٹس آئے گا اس کے سامنے کھلے گی یہ بات تو سارا کچھ جو ہے وہ افشا ہو جائے گا یہ چیف جسٹس جو ہے یہ تو ایک سال سے ماری درخواست دبا کے بیٹھا ہوا ہے یہ بندہ ایک سال تو پورا نہیں ہوا کئی مہینوں سے دبا کے بیٹھا ہوا ہے یعنی نو مائی کے حوالے سے جو پی ٹی آئی کی پٹیشن ہے جی کہ جی جوڈیشیل کمیشن قائم کیا جائے اس پر فیسٹا نہیں ہو رہا ان کا خیال یہ ہے کہ جو ہی نیا چیف جسٹس آئے گا وہ اس کو فوری طور پر کھولے گا اور یہ سارا ڈراما پتہ چل جائے گا ایک دسیز ون سیٹ سیکنڈ سیٹ یہ ہے کہ وہ اپنے فالورز جو ہیں ویسے تو انہوں نے پوری قوم کو پیغام دیا ہے لیکن میں سیف لی یہ کہتا ہوں کہ اپنے ورکرز کو کہہ رہے ہیں کہ لاہور کے جلسے میں آپ نے کشتیاں جلا کے آنا ہے کشتیاں جلا کے تو وہ نو مائی کو بھی نکلے تھے کشتیاں جلانے سے کیا مراد اور وہی حال ہوا تو پھر آپ کہہ دیں گے یہ تو اجنسیوں کے بندے میرے تھے ہی نہیں آپ مجھے بتائیں ہم نے کئی دفعہ ذکر کیا یہاں ان لوگوں کا جو اس وقت فوج کی کسٹڈی میں ہیں جی فور دیر افنسز وہ کس کا گریبان پکڑے وہ موٹیویٹ دم تو کم آؤٹ وہ کہہ رہے ہیں انجناب کی سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ غیب کر دی انہوں نے جنسیوں نے غیب کر دی جی اسلامباد ہائی کوٹ سے میں پکڑا گیا سی سی ٹی وی فوٹیج غیب ہے آپ بھی پروفیشن میں تھی میں بھی تھا یہ تو آپ نے دیکھا آپ کو یہاں دے کیسے پکڑا تھا رینجر بارے لے گئے تھے گسیٹ کے سیرے ہم نے ویڈیو دکھی تھی بلکل ہم نے ٹی وی فوٹیج دیکھی اس کی بقاعدہ اس کے لئے چی سی سی ٹی وی فوٹیج کے آئے کے لئے چاہیے وہ تو تمام چینلز نے دکھایا تھا اس کے تو لائیو کوری جو رہی تھی نو مائی کہتے ہیں اس کے سی 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 ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ سی 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 ٹی وی فوٹیج میں سارا جیٹیلڈ اس کی طرف سے انچ ٹو انچ مومنٹ ٹو مومنٹ کوریج نہیں کرتے یہ ساری کوریج خان صاحب کو پتا ہونا چاہیے موجود ہے عدالت میں اگر یہ معاملہ گیا اور اوپن ہوا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ثبوتوں کی کمی نہیں ہے ان کی تقریریں ہیں ان کے پرووکیٹیو سٹیٹمنٹس ہیں سوشل میڈیا نے جو ایکٹ پلے کیا جو بتا رہا تھا کہ جی ایچ کیو پہ قبضہ ہو گیا پشاور ریڈیو پاکستان کو آگ لگا دی ملٹری ائر بیس میں گھس گئے ائر فورس کی ائر بیس میں یاد ہے نا آپ کو بلکل تو یہ ثبوت اور کیا ہوتے ہیں ثبوت یہ ہوتے ہیں آپ کے اپنے بندے آپ کے اپنے اکاؤنٹس کہہ رہے ہیں کہ آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں گھس گئے ہیں آپ نے کور کمانڈر کے گھر کی ایسی تحصیح کر دی ہے تو یہ خان صاحب کا پریمیسز میں سمجھتا ہوں کہ ویک ہے اس لیے کہ فوٹج سی سی ٹی وی فوٹج تو ایک بہانہ ہے فرض کریں کہ دو جگہ ایسا انسیڈنٹ ہوا جانا سی سی ٹی وی کیمرہ تھا ہی نہیں تو کہاں سے لائیں لیکن باہر کی کیمرہ تو چل رہی تھے یاسمین راشد کی تقریر تو دکھائی جا رہی تھی لائیو وہ کہہ رہی تھی چلو چلو کور کمانڈر کے گھر چلو بخاری صاحب اب اکیس ستمبر کا جلسہ سب کی نظریں اس پر ہیں اور جس طرح سے پی ٹی آئی کانفیڈنٹلی کہہ رہی ہے کہ وہ تو ہو کے ہی رہے گا بانی پی ٹی آئی نے بھی کہہ دیا ہے کہ اکیس ستمبر کا جلسہ تو ہر صورت ہوگا پہلی بات تو یہ ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے انتظامیہ اگر اجازت نہ دے تو کوٹ اجازت دے دے گی جیسا کہ اسلامباد میں ہوا اسلامباد کے جلسے میں کیا تھا ایڈمیسٹریشن تو ان کو اجازت نہیں دے رہی تھی بلاخر کورٹ نے اجازت دی دیکھیں ہیومن رائٹس کو اگر آپ دیکھیں کسی کو جلسہ کرنے سے پرٹیسٹ کرنے سے اپنی آواز بلند کرنے سے نہیں روک سکتے آپ تو یقینی طور پر اجازت تو مل جائے گی لیکن جو دو چیزیں مجھے پریشان کر رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر کوئی ہنگامہ ہوا تو اس کی ذمہ داری کون لے گا ہنگامہ تو بہت کچھ سلامباد میں بھی ہو سکتا تھا خان صاحب نے دیکھا چونگی نمبر 26 پہ کیا ہوا تھا ٹھیک ہے تو اگر پرووکیٹیو لوگ ہوں پرووکیٹیو سپیچز ہوں یہاں بھی کوئی ایک گھنڈا پرو کھڑا ہو گیا تو پھر کلیش تو بہارل ہوگا ایک بات اور کہ خان صاحب نے کہا کہ آٹھ پروری کو پی ٹی آئی الیکشن لڑے بغیر جیت گئی ملکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں دو دا اٹھارہ میں بھی ایسے ہی جیتی تھی سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا